اس کا ٹی وی نائن بہت ورش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راہل سنہا اور اس وقت روس یوکرین یودھ کو لے کر ایک بہت بڑی خبر ہمارے پاس آئیے اور وہ خبر یہ ہے کہ جلنسکی پر روسی نیوز ایجنسی کی سب سے بڑی خبر یہ کہ جلنسکی یوکرین سے بھاگ کر پولنڈ پہنچ گئے ہیں جی ہاں جلنسکی نے اب یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ پولنڈ پہنچ چکے ہیں یہ روسی نیوز ایجنسی تاس کا دعویٰ ہے یعنی اب اسپوتنک کے مطابق پولنڈ پہنچ چکے ہیں جلنسکی یہ ایک بہت بڑی خبر یوکرین کے لحاظ سے یوکرین میں چل رہا ہے یودھ کے لحاظ سے کیونکہ اگر جلنسکی وہاں پر نہیں ہے تو پھر یودھ اور جو سینہ لڑائی لڑی تھی خاص طور سے یوکرین کی وہ کس دشاں میں جائے گی لیکن تاس اور اسپوت نے دونوں نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب یوکرین میں جلنسکی نہیں ہے اور وہ پولنڈ پہنچ چکے ہیں یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اس پورے یودھ میں کیونکہ لگاتار بار بار جلنسکی کو لے کر سوال اٹھتے رہے بار بار جلنسکی کو آ کر کے یہ بتانا پڑا کہ نہیں انہوں نے یوکرین کو نہیں چھوڑا ہے وہ یوکرین میں موجود ہیں اس کو لے کر کہ انہوں نے بقاعدہ اپنے ویڈیو جاری کیے تھے انٹرویوز دیئے تھے لیکن ابھی ریشن نیوز ایجنسیز کا دعویٰ ہے کہ اب جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ پولنڈ پہنچ چکے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو بائیڈن کی طرف سے یا پھر برٹین کی طرف سے بھی جلنسکی کو اپنی طرف آنے کا ایک طریقے سے آمنتر تھا جلنسکی یوکرین چھوڑ کر کے وہاں جا سکتے ہیں اس طریقے کی باتیں بھی کہی گئی تھی لیکن اب یہ دو ریشن نیوز ایجنسیز دعویٰ کر رہی ہے کہ جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس سمیں انفرمیشن وار کے ٹائم ہے اور ایسے وقت میں اگر یہ میسج یوکرین کی سینہ کے بیچ تیزی سے فلوٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ رشین سینہ کو ملے گا کیونکہ مورالی ایک طریقے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے یوکرین کی سینہ کو تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پوتنک کا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ دعویٰ صرف اس پوتنک کا نہیں ہے یہ دعویٰ تاس کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اب جلنسکی یوکرین میں موجود نہیں ہے وہ پولینڈ پہنچ چکے ہیں اگر جلنسکی نے واقعی یوکرین کو چھوڑ دیا ہے تو جو کہا جا رہا تھا کہ ریشین سینہ بہت جلدی کیف کے اندر داخل ہوگی تو شاید پھر اسے بہت زیادہ وقت نہیں لگنے والا ہے کیونکہ جلنسکی وہاں پر رہ کر کے لگاتار نہ صرف یوکرین کے لوگوں کا بلکہ یوکرین کی سینہ کا منوبل بڑھانے میں لگے ہوئے تھے اور ایک بڑی خبر اور یہ بھی ہے کہ کیپ پر آج قبضہ کر سکتا ہے روس دیکھے دونوں خبریں کنیکٹڈ ہیں ایک طرف خبر یہ آئی تھی کہ جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ کیپ پر آج قبضہ کر سکتا ہے روس یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل کنیکٹڈ خبریں ہیں اگر روس کی سینہ کیپ میں داخل ہوتی ہے تو پھر جلنسکی کو چھوڑنا ہی پڑتا یوکرین فیلال یہ دعویٰ کیا گیا ہے تاس کی طرف سے اسپوتنک کی طرف سے کہ ایک طرف تو یوکرین چھوڑ کر پولنڈ پہنچ گئے ہیں جلنسکی اور دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیپ پر آج روسی سینہ قبضہ کر سکتی ہے کیپ کے کئی علاقوں میں دھماکوں کی خبریں ہیں اور لگاتار دھماکوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی دھماکیں تیز ہوئے ہیں تو دو بڑے ڈیولپمنٹ اس وقت یوکرین کو لے کر سامنے آئے ہیں پہلا کیپ میں روس کی سینہ داخل ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے یہ خبر آ گئی ہے کہ جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ پولنڈ پہنچ گئے ہیں تو اگر جلنسکی نے یوکرین کو چھوڑ دیا ہے تو نشط طور پر کہا جائے گا پھر روس کے لیے راستہ بہت آسان ہو گیا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر